چھتر پور سے بڑی کبر ہے دیرندو شاستری کو دمکے دینے والا گرفتار ہوا ہے بہار کے نالندہ سے گرفتاری ہوئی ہے لارنس وشنوی گینگ کے نام سے کیا تھا میل دس لاکھ روپے کی مانگ کی تھی چھتر پور سے بڑی کبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں دیرندو شاستری کو دمکے دینے والا گرفتار ہوا بہار کے نالندہ سے گرفتاری ہوئی ہے لارنس وشنوی گینگ کے نام سے اس نے میل کیا تھا دس لاکھ روپے کی مانگ کی تھی دیرندو شاستری سے بڑی خبر چھترپور سے دیرندر شاستری کو دم کے دینے والا گرفتار ہوا بیہار کے نالندہ سے گرفتاری ہوئی ہے لارنس وشنوی گینگ کے نام سے میل کیا گیا تھا دس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی عدق جانکاری کے لیے باتشیت کریں گے اس سموا داتا نرندر پرما جڑے ہوئے ہیں فون پر نرندر کیا کچھ اور جانکاری آپ کے پاس دیکھئے سمیت ایسا ہے چھترپور جلی میں جو واغسور دھام ہیں وہاں کے جو پیٹر دیسور ہیں پندیت دیرن کرشنے ساستری ان کو ایک میل کے جاریے دھمکی دی گئی ہے اور میل جو آیا ہے گو لارنس وشنوی گینگ نام سے میل آئی ڈی کو بنایا گیا تھا وہ باغسور دھام کی میل آئی ڈی پر میل کر کے ای میل کر کے دھمکی دی گئی تھی کہ وہ دس لاکھ روپے ان تک بھید دیں نہیں تو باغسور دھام کے جو محلاج ہیں پیٹھا دیسور ہیں ان کو جان سے مار دیں گے اس پوری سوچنا کے بعد اس پوری میل کا جو میل آیا تھا دھمکی بھرا اس کی پوری لکھت میں سوچنا باغسور دھام کے جو پربندن ہے ان کے دوارہ بمیٹھا تھانا میں دی گئی تھی اس پورے معاملے کو پولیس نے تتکال گمبرتہ سے لیتے ہوگے اس کی سائیور سیل کی مدد سے اس میں جیسے ہی اندر تحقیقات کی تو پتا چلا ہے کہ جو میل آیا ہے وہ کسی اگیاد بیکتی دوارہ بیہار کے نالندہ سے اس میل کو ای میل کیا گیا تھا جس میں دس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی اور مانگ پوری نہ ہونے پر باغسور دھام کے مراج پر پانڈت دیرند کشنے ساسری کو جان سے ماننے کی دھمکیت دی گئی تھی پولیس کی سپیسل ٹیم بیہار جاتی اور بیہار سے جا کر اس اگیاد ایو وقت تک پہنچتی اور اس ایو وقت کو گرفتار کر کے چھتر پرجلے کے بمیٹا تھانا لے کر آتی ہے جہاں پر اس سے سگنتہ سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی بلکل نریندر پورے دیش میں یا ہم کہیں دنیا میں پرسد ہیں رام کتھا کرلے کے لیے ہنمان کا تھا کہنے کے لیے دھریندر شاستری اور سرکاہ کے طرف سے سرکشہ بھی ان کو مہیا کرائے گئی ہیں اس سے پہلے بھی دھریندر شاستری کو دھمکی مل چکی ہے نریندر جان سے مارنے کی اور لارنش ویسنوی گینگ کے طرف سے میل آیا تھا پولیس نے بھی سمویدن شیلتہ دکھائی دھریندر شاستری کے اس مسئلے کو لے کر اور ترنت اگرفتہ کر لیا آروپی کو بلکل سمجھ جس طرح سے پورا معاملہ سامنے آیا تھا پولیس نے پورے معاملے کو تطکال گمبرتہ سے لیا ہے پولیس ادک چھا کامیس سانگی ایڈیسنل ایس پی اور خجراؤ ایس ڈیو پی سلیل سرما تطکال انہیں سپیسل ٹیم کا گھٹن کیا گیا سائیور سیل کی مدد لی گئی ہے سائیور سیل نے پایا کی جو میل آیا تھا لارنس ویسنوی جو ہماری ابھی سلیل سرما جو ایس ڈیو پی ان سے بات ہوئے تو ان کا کہنا ہے کہ اس ای وقت جو پوچھتاچ کی گئی ہے جو گرپتار کیا گیا جس کو اس نے ایک فرجی میل آئی ڈی لارنس ویسنوی گینگ کے نام سے بنائی تھی اور اس میل کے جریئے باگستو دھام کے مراج سے مانگ کی گئی تھی اور ان کو جان سے ماننے کی دھمکی دی گئی تھی مانگ پوری نہ ہونے کی ای واج میں تو جب انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ جب ای وقت سے پوچھتاچ کی گئی ہے تو وہ لارنس ویسنوی گینگ کا فالوارز چکو اس کا مو بال چیک کیا ہے ساری چیزیں سائیبر شیل نے پوری ایک ایک چیز کو کھنگالا چونکہ ماملہ بڑا سندگ تھا ایک طرف باگستو دھام کے مراج ہیں دوسری طرف پورے دیش میں چرچہ ہو رہی ہے لارنس ویسنوی گینگ کی جس طرح سے آئے دن ان کے دوارہ جو معاملے سامنے آ رہے ہیں تو بلکل پوری اس پورے معاملے میں گھٹنا کرمنا پولیس نے بلکل سنجیدگی دکھاتے ہوگے گمبرتہ سے لیا ہے چونکہ باگستو دھام بھی دیش ویدیش میں بھی فہمس ہو چکے ہیں بھاگبت کا تھا رام کا تھا ہنمان کا تھا کہنے کے لیے اور دوسری طرف راج لارنس ویسنوی گینگ بھی ایک چرچت گینگ ہے جو آئے دن گھٹناوں کو انجام دے رہا ہے جی بلکل معاملہ کافی گمبر ہے نارندر کیونکہ ہندو راشتر بھارت کو ہندو راشتر مارنے کی مانگ لگا تھا اٹھاتے رہتے ہیں دھریندر پندے دھریندر شاستری اور کئی بار انہیں دھمکیاں مل چکی ہیں جان سے مارنے کی اور جب لارنس ویسنوی گینگ کے نام کا ذکر ہو جاتا ہے بھلے ہی اس نے فرضی آئی ڈی میل آئی ڈی بنا کر یہ میل کیا ہو لیکن پھر بھی اسے یہ شخص سے